اسلام علیکم سٹوڈینز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زینہ کیٹمی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کریکٹرسٹک آف کے توڑ ریز جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے ڈیٹیل سے ہر ایک کریکٹر جو ہے ہر ایک پراپٹی جو ہے اس کو ہم پراپر طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں جہاں پر سٹرکچر کی ضرورت ہو سٹرکچر بھی ہم ڈرا کریں گے تو پیچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسچارٹیوب ایکسپیرمنٹ دیکھا تھا مطلب ڈسکوری آف الیکٹران کے اوپر بات کی تھی جو سار ویلیم کروک نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس کے بعد جب اس نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا تو کچھ سائنٹسٹ تھے جو اس کی پراپٹی کو یا کریکٹرسٹک کو سٹیڈی کیا جہاں جہاں تامسن تھا اس کی علاوہ کچھ اور سائنٹسٹ تھے تو یہاں پہ جو کے توڑ ریز پروڈیوس ہوتے تھے اس کی جو کریکٹرسٹک ہے اس کو سٹیڈی کیا تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ون کریکٹرسٹک سے یا فرسٹ ون پراپٹی سے فرسٹ پراپٹی ہے کہ دیز ری ٹریول ان سٹریٹ لائن یہ سٹریٹ لائن میں سفر کرتا ہے سٹریٹ لائن میں جاتا ہے این نوٹ سے کیتوڑ سوری کیتوڑ سے این نوٹ کی طرف اس کی علاوہ آگے پرپینڈکولر ٹوڈی کیتوڑ سارفیس یعنی یہ پرپینڈکولر ہوتا ہے مطلب یہاں پہ جو انگل بنتا ہے کیتوڑ کے ساتھ وہ نینٹی انگل ہوگا پرپینڈکولر کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ جو کیتوڑ اور یہ جو ریز نکلتا ہے ان کی بیش جو انگل بنے گا وہ کتنا ہوگا نینٹی انگل ہوگا اور یہ کیتوڑ سے جا رہے ہیں کہاں پر جا رہے ہیں این نوٹ کی طرف جا رہے ہیں اب یہاں پہ question ہے کہ کیسے پتا چلا کہ یہ straight line میں جاتی ہے تو یہ دوسری property جو ہے اس سے پتا چلا کہ یہ جو کے توڑ ریز ہے یہ straight line میں جاتی ہے دوسری property کس طرح ہے یہاں پہ ہم type کرتے ہیں اور سار سار structure بھی ڈرا کرتے ہیں second characteristic ہے کہ they produce a sharp shadow یہ shadow produce کرتا ہے اگر اس کے سامنے ہم opaque object رکھ لے یعنی یہ جا رہی ہے straight line میں تو اس کے سامنے اگر ہم opaque object رکھ لے تو یہ ان میں سے پاس نہیں ہوگی اب opaque object جو ہے یہ کس چیز کو کہتے ہیں مطلب ایسا object جن میں سے light پاس نہ ہو سکے اس کو ہم opaque کہتے ہیں اب یہاں پہ یہ travel کرتی ہیں جیسے یہاں پہ پون جاتی ہے تو یہ رک جاتی ہیں اگر straight line میں نہ جاتی تو یہ فورا اس طرف مڑ جاتی یا اس طرف مڑ جاتی لیکن یہاں پہ shadow produce ہوتی ہے it means کہ یہ straight line میں جاتی ہے تو دوسری property کونسی ہے کہ اس کے سامنے اگر ہم opaque object رکھ لے تو اس سائٹ پہ ہمارے پاس shadow بنی گی اس کی علاوہ third one property کی طرف آتے ہیں third one property ہے کہ these rays produce fluorescence مطلب ایک globe produce کرتا ہے when they strike the wall of the discharge tube اب یہاں پہ جو wall ہے discharge tube کے مطلب یہ glass کا بنا ہوا ہے مطلب یہ item سے بنا ہوا ہے یہ ہم نے پہلی ویڈیو میں confirm کی تھی ایک scientist تھا جس نے ہمیں تیوری دے دی کہ ہر matter جو ہے item سے بنا ہوتا ہے تو it means کہ glass بھی matter سے بنا ہوا ہے sorry item سے بنا ہوا ہے اب item سے بنا ہوا ہے تو جیسے یہ glass پہ لگتا ہے اس کے ساتھ strike کرتا ہے تو یہاں پہ glass کے جو item ہے وہ excited بن جاتے ہیں excited ہو جاتے ہیں excited ہونے کے بعد جب یہ ground state کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ visible and invisible radiation produce ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں fluorescence کہتے ہیں تو یہاں پہ مطلب چمکدار قسم کی rays produce ہوتی ہیں اگر یہ wall of the container کے ساتھ strike کرے ٹک fluorescence کا مطلب یہ ہے اس کی علاوہ third one جو property ہے یا جو characteristic ہے sorry fourth one اس کی طرف آتے ہیں fourth one property ہے کہ these rays hit up the metal on which they fall اگر اس کے سامنے ہم metal رکھ دے مان لو یہ ایک ایتھوڑ ہے اس سے جو rays ہے وہ جاتی ہے straight line میں اس کے سامنے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک metal رکھتے ہیں مان لو یہ metal ہے اب اس metal کے ساتھ جب یہ ٹکراتی ہیں تو اس کو ہیٹ کر دیتی ہیں ہیٹ کیوں کر دیتی ہیں ہیٹ کیوں کر دیتی ہیں کیونکہ ان کے پاس انرجی ہے مطلب انرجی کے ساتھ یہ ٹکراتے ہیں اسی وجہ سے یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے آپ خود سوچ لیں اگر ایک چیز ہو اس کو آپ ہتوڑی سے مار رہے ہو تو وہ چیز گرم ہو جائے گا یا آپ اپنے ہاتھوں کو رگڑ دے تو اس ٹائم آپ کے ہاتھ جو ہے گرم ہو جاتے ہیں اسی طرح یہاں پہ جب یہ اس کے ساتھ سٹرائک کرتی ہیں کرتی ہم سلسل تو یہاں پہ جو ہیٹ ہے سوری metal ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے ٹک اس کے بعد فیفت ون کی طرف آتے ہیں فیفت ون پراپٹی ہے کہ دیز رے کین مو اس مال پین ویل پلیس ان دیر پات اگر ہم ان کے راستے میں ایک پیہ رکھ لے ایک چوٹا سا پیہ رکھ لے تو یہ کیا کرتا ہے یہ اس کو مو کر دیتا ہے مطلب اس کو گماتا ہے یا اس طرح اس طرح گماتا ہے ٹک اب اس پراپٹی سے پتہ چلا کہ یہاں پہ جو ریز ہے یہ ایز پارٹیکل بھی ہے اکرتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ یا تو خود پارٹیکل ہے یا اس میں ایک ایسا چیز پریزنٹ ہے جو پارٹیکل بھی ہے اکرتا ہے پارٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سالٹ چیز ہے اس میں جس کے پاس کیا ہے ماس بھی ہے جس کا ماس بھی ہے اور اس کی کائنیٹک انرجی بھی ہے یعنی اگر یہاں پہ ایک پیہ ہو اسی طرح پیہ اب اس کے اوپر ہم یہاں سے لائٹ پاس کرتے ہیں یا یہاں پہ لائٹ اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو یہ پیہ نہیں گھومے گا کیونکہ وہ لائٹ ہے وہ ایز ای ویو بھی ہے اگر ہم اس کو لات مار دے یا ہاتھ سے دکھا دے دے تو یہ فوراں یہاں سے سٹارٹ ہوگا اس طرح گھومے گا تو اٹ میز کہ ہمارے جو ہاتھ ہے یہ ایز ای پارٹیکل ہے پارٹیکل بھی ہا کرتا ہے کیونکہ اس ہاتھ میں یا اوصلات میں انرجی بھی ہے اور اس کا ماز بھی ہے تو یہاں پہ اس پرابٹی سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ جو کیتھوڑ ریز ہے کہ یا تو یہ خود پارٹیکل ہے یا اس میں پارٹیکل جیسا چیز ہے جس کے پاس ماز بھی ہے اور اس کی کائنیٹک انرجی بھی ہے اس کی علاوہ نیکس جو کریکٹرسٹک ہے اس کی طرف آتے ہیں نیکس جو پرابٹی ہے کہ دیز ری پروڈیوس ایکس ریز وین دے سٹائک ہیوی میٹل اینوڈ اگر یہاں پہ ہم میٹل رکھ لے اور یہ آتے 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 اس کے ساتھ سٹائک کرتے ہیں تو یہاں پہ اس اینوڈ سے ایکس ری پروڈیوس کرتا ہے اب ایکس ریز کیا ہے یہ آگے آنی والی ہے بہت ڈیٹیل سے ہم کیا کریں گے بڑھیں گے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے یہاں پہ فیلحال آپ لوگ یہ نوڈ کر دیں یہ جب ہیوی میٹل کے ساتھ سٹائک کرتا ہے تو اس ہیوی میٹل سے ایکس ری پروڈیوس کرتا ہے اس کے بعد نیکس جو کریکٹریسٹک ہے وہ نوٹ کر لیں نیکس پراپٹی ہے کہ دیز ری کین آئونائز دی گیس مالیکیول یا گیس ایٹم اب یہاں پہ جو ہم نے ویکیوم پامپ لگایا تھا جب ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے یا جو سر ویلنک رکنے کیا تھا یہاں پہ پریشر تھا زیرو پائنٹ زیرو ون ایم ایم آف ایج جی ایٹ میز کہ توڑا بہت ایئر یہاں پہ پریزنٹ تھا اب ایئر میں ڈیفرنٹ قسم کے گیس ہے اب وہ گیس اس گیس کی اوپر جب یہ ریز لگتی ہیں تو اس کو آئونائز کر سکتا ہے اس کو آئونائز کر دیتا ہے اب آئونائز کا مطلب یا اس گیس سے کیٹائن بنائے گا مطلب اس کے اوپر پازیٹیو چارج آئے گا مان لو یہ گیس کا ایٹم ہے اب اس کے اوپر یہ کی توڑ ریز لگا یہاں پہ سٹرائک کیا لگنے کے بعد اگر اس شیل سے الیکٹران ریمو کیا لاس کیا اس گیس ایٹم سے تو اس کے اوپر پازیٹیو چارج آئے گا تو کیٹائن بنے گا اب اگر یہاں پہ یہ کی توڑ ریز نے الیکٹران ایٹ کر دیا مطلب یہ خود بھی الیکٹران ہے نا اگر ایٹ کر دیا یہاں پہ تو اس سے این آئین بنے گا تو یہاں پہ منشن نہیں کیا کہ کونسا آئین بنے گا لیکن یہ پائنٹ نوٹ کرے کہ یہ گیس مالیکیول کو آئونائز کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو نیکس اون پراپرٹی ہے اس کی طرف آتے ہیں نیکس پراپرٹی کچھ اس طرح ہے کہ ایک میٹیریل ہے یا ایک ایبجکٹ ہے مان لو یہ ایک میٹیریل ہے یا ایک تینگز ہے یا ایک ایبجکٹ ہے اس کے اوپر جو کہ توڑ ریز ہے یہ فال کرتی ہے یا اس کے ساتھ سٹرائک کرتی ہیں اب اس میٹیریل میں یہ کیمیکل چینج لائے گا کیمیکل چینج کیسے لائے گا آگے بات لکھی ہوئی ہے کہ اس دے ریڈیوسنگ ایفیکٹ یہ ریڈیوسنگ ایفیکٹ رکھتا ہے ریڈیوسنگ مین ریڈکشن ریڈیوسنگ مین ریڈکشن ریڈکشن کا ایک ڈیفینیشن کچھ اس طرح بھی تھا کہ ایڈیشن آف الیکٹران اس کالڈ ڈیڈکشن یعنی کسی ایٹم میں جب ہم الیکٹران ایڈ کرتے ہیں اس چیز کو ہم ریڈکشن کہتے ہیں یہاں پہ جو ریڈکشن ایفیکٹ ایڈ کر دیتا ہے ایڈ کیا تو یہاں پہ کیمیکل چینج آئے گا ہی آئے گا ٹیک تو اس طرح یہ کسی چیز پہ جب لگتا ہے تو اس میں چینج لاتا ہے لیکن کون سا چینج لاتا ہے ریڈیوسنگ ایفیکٹ رکھتا ہے الیکٹران ایڈ کر دیتا ہے اس کے بعد نیکس پراپٹی کی طرف آتے ہیں نیکس پراپٹی ہے کہ یہاں پہ اگر ہم الیمینیم اور گولڈ کا شیٹ رکھ دے اس کے سامنے تو وہ اس کے اندر گس سکتے ہیں اس کی اکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکس جو پراپٹی ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے نیکس پراپٹی ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے یہ چارج پارٹیکل ہے اب چارج پارٹیکل کا کیسے پتا چلا چارج پارٹیکل کا ایسے پتا چلا کہ سب سے پہلے آپ لوگ یہ نوٹ کریں کہ جو پازیٹیو پازیٹیو چارج ہے پازیٹیو چارج پازیٹیو چارج یعنی سیم چارج یہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتا ہے نیکٹیو چارج نیکٹیو چارج سیم چارج ہے یہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتا ہے لیکن اگر اپوزٹ چارج ہو مطلب ایک پازیٹیو چارج ہو ایک نیکٹیو چارج ہو یہ ایک دوسرے کو اٹریک کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ ایک دوسرے کو اٹریک کر دیتا ہے اب یہاں پہ کیا کیا سینٹسٹ نے سینٹسٹ نے یہ کیا ایکسپریمنٹ جے جے تامسن نے کیا تھا کہ یہاں پہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس کو اپلائی کیا اس کے اوپر یہاں پہ پلیٹ یا الیکٹروڈ رکھے ایک نیگیٹیو الیکٹروڈ تھا ایک پازیٹیو الیکٹروڈ تھا اب جیسے یہاں پہ کرنٹ دے دیا یہاں پہ جو کتوڈ ریز ہے وہ پروڈیوس ہو گئے اور اس نے جو ہے ٹریول سٹارٹ کیا جیسے ہی اس الیکٹرک فیلڈ تک پہنچ گئی تو یہ پازیٹیو جو الیکٹروڈ ہے یا جو پازیٹیو چارج پلیٹ تھا اس کی طرف مڑنا شروع کر دیا یہاں پہ ڈیفلیکٹ ہو گئے ڈیفلیکٹ ہو گئے تو اٹ میس کہ اس کو پتہ چلا کہ یہ جو ریز ہے اس کے اوپر چارج ہے لیکن کون سا چارج ہے نیگٹیو چارج پارٹیکل ہے یہاں پہ اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے کیونکہ اس نے پازیٹیو کی طرف ٹریول سٹارٹ کر دیا پازیٹیو چارج کی طرف ڈیفلیکٹ ہو گئے اب اپوزیٹ چارج جو ہے ایک دوسرے کو اٹریک کرتے ہیں اٹ میس کہ اس کے اوپر نیگٹیو چارج تھا پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ الیکٹران ہے یہ ریز جو ہے یہ کیا ہے الیکٹران ہے اس کے بعد نیکسٹ پرابٹی کی طرف آتے ہیں نیکس پرابٹی کچھ اس طرح ہے کہ دیز ری آلسو ڈیفلیکٹ بائی میگنیٹک فیلڈ جب اس ریز کے اوپر میگنیٹک فیلڈ اپلائی کیا تو یہ اس میں بھی ڈیفلیکٹ ہو گئے کیا ہو گئے ڈیفلیکٹ ہو گئے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لے کچھ اس طرح سٹرکچر ہوگا بک میں میں نے صحیح جو ہے ڈیزائن نہیں کیا تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ جو بک ہے اس میں آپ لوگ دیکھ لے اس طرح ڈیفلیکٹ ہوگا اس طرح ڈیفلیکٹ ہوگا مطلب نارت کی طرف بھی ڈیفلیکٹ ہو گئے کچھ ساؤت کی طرف بھی ڈیفلیکٹ ہو گئے اب یہاں پہ میں نے گوگل میں سرچ کیا کہ یہاں پہ جو کتوڈ ریز ہے وہ نارت کی طرف ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں لیکن بک میں یہ بات منشن نہیں کی کہ یہ نارت کی طرف ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں یا ساؤت کی طرف ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں یہاں پہ سٹریکٹر سے پتا چلتا ہے کہ ساؤت کی طرف بھی ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں نارڈ کی طرف بھی ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں اب یہ آپ لوگ اپنے ٹیچر سے پوچھ لیں جو آپ لوگوں کلاش میں پڑھاتا ہے کہ یہ کس طرح ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں لیکن میں نے جو سرچنگ کی گوگل میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو نیگٹیو چارج ریز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نار کی طرف ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ شاید اس الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے شاید دونوں طرف ڈیفلیکٹ ہو سکے کیونکہ یہاں پہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوگا لیکن آپ لوگ ٹیچر سے بھی کنفارم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو کورس ہے کیپیکے کا کورس اس میں صرف یہ بات لگی ہوئے کہ یہ میگنیٹک فیلڈ میں ڈیفلیکٹ ہو سکتی ہیں تو آپ لوگ اس طرح بھی صرف لکھ سکتے ہیں اگر پیپر میں آیا کچھ رے کبھی کبھی شارٹ کویسٹن میں آتا ہے کہ چار یا پانچ کریکٹر سٹک آپ کے توڑ ریٹ لکھ لیں تو اس طرح بھی آپ شارٹ بھی لکھ سکتے ہیں کہ دیز رے آر آلسو ڈیفلیکٹڈ بائی میگنیٹک فیلڈ اب یہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نار کی طرف یا سوڑ کی طرف اس کے بعد جو دو نیکس پرابٹی ہے کہ دی چارج ٹو ماس ریشو یعنی اس ریز کا جو کتوڑ ریز ہے اس کے اوپر جو چارج ہے اور اس کا جو ماس ہے ماس ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یہ جو پیہ ہے اس کو گھما سکتا ہے تو اٹمینز کہ اس کا ماس بھی ہے اس کے پاس انرجی بھی ہے اور اس کے اوپر چارج بھی ہے چارج کا بھی پتہ ہمیں چلا کیونکہ یہ پازیٹیو چارج کی طرف ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں تو چارج اور ماس کی جو ریشو ہے وہ کتنی ہیں ایک اشاریہ پنجتر اٹھانسی ضربے ٹین کی پاور ایلیون کولم پر کلو گرام اس کے علاوہ اس کے اوپر جو چارج ہے وہ کتنا ہے نیکس پراپٹی ہے کہ چارج آن کے دوڑ ریز ایک اشاریہ سٹھ بائی زربے ٹین کی پاور مائنس انیس کولم ہے ٹیک یہ چارج ہے یہ ماس سوری چارج ٹو ماس ریشو ہے اس کے بعد جو آخری اور جو ایمپورٹنٹ پائنٹ ہے یا جو ایمپورٹنٹ بات ہے اس کو بھی آپ لوگ لازمی نوڈ کریں لاسٹ ون پائنٹ کچھ اس طرح ہے لاسٹ ون ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان دی بیسز آف دی ایباو کریکٹرسٹک اوپر جو جتنی بھی ہم نے کریکٹرسٹک ڈسکس کی ہے یہ کیا ہے نیگٹیولی چارج پارٹیکل ہے یہ بات کنفرم ہوئی اس کے بعد ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا جے جی سٹونی اس نے نام دیا اس پارٹیکل کو کہ یہ کیا ہے الیکٹران ہے اور اس طرح الیکٹران کی ڈسکوری ہو گئی پھر بعد میں پروٹان اور نیوٹران کی بھی ڈسکوری ہو گئی وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرے پیچھ کو لازمی فالو کرے تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور مجھ بھی فائدہ ہو اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکے فائنلی تینکس فارو آج